اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سو بچے رہیے ہمارے لئے دعا کریں میں بھی آپ سب کے دعے لئے دعا کریں گی آپ کو آج بتا رہی ہوں میں حلیم مگر حلیم بولنا نہیں ہے دلیم ہے حلیم تو نہیں بولتے آپنا ابھی کوشش کریے کہ حلیم نہیں بولنا ہے دلیم بولنا ہے کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے تو آپنا ابھی کوشش کریے میں دلیم ہی جو بولنے والی تھی آپنا کو نہیں سمجھ میں آیا بول کے بلری میں تو اس کے لئے چاہیے یہ بلگل بولتے اس کو یہ گہمور ہے تھا تو روا بھی لے سکتے آپ لوگ یہ بھی رہ سکتے اور ہاف کے جی مٹن ہڈی کا ہاف کے جی مٹن بولنے دو نیمو ہے کوت میر ہاف بندل حریم ورچی اپنے حساف سے پودینہ نمک اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ جنجر گارلک پیسٹ یہ ہے دیکھیں آپ تین سالن کے چمچوں مطلب میڈیوم سائز کے آپ کے حساف سے آپ زیاد کم ڈال سکتے اور یہ ہے باللی باللی کو میں پانی میں بھگا کے رک دی تھی دو گھنٹے کے لیے اوہر نائٹ نے کری میں اس کو بھگا دینا ہے دہیں ہیں یہ ایک کیجی ہے اس میں سے ہاف کیجی لیوں گی مطلب ایک چائی کا چمچا مطلب ایک چاہی کا چمچا مطلب ایک چاہی کا چمچا اور ایک گلاس پانی بتا رہی ہے آپ لوگ کو ڈسپلے میں میں اس سے تین گلاس پانی لیوں گی یہ دیکھیں رات میں بھگا لی تھی میں اچھے سے واش کر لی تو ایسا رہتا دیکھیں یہ گہوں کا دانہ رہتا تو اس پر سے چھلکا نکال کے یہاں بیچتے ہیں اپنے انڈیا میں کام ملتا یہ کدھر ملتا نہیں آپ لوگ جو بھی روا لیتے کچھ بولتے ہیں گہوں کا دلیا وہ دلیا لیتے ہیں اور ہم لوگ تو اس سے ہج بناتے ہم بچپنے سے ہمارے پاس کوئی آتے تھے تو رمضان میں انہوں ہمارے پاس لا کے دیتے تھے یہ کہ گہوں کا افر سے چھلکا نکال کے تو وہ ہی چادت ہے تو الحمدللہ میرے کو ہمیشہ مل جاتا یہاں تو آپ لوگ کو کیر فور میں ملیں گا دوسری جگہ ذرا مشکل سے ملتا اور یہ آٹ ادمی کی ہے دیکھیں آٹ ادمی آرام سے کھا سکتے آٹ ادمی کی ہے یہ دلی پھوکر گرم پہ رکھ دی دیکھئے میں میں اس میں تھوڑا سا دیل دالوں گی ایک ٹیبلی سپون دلچینی دالوں گی میں اس میں تھوڑی سی پیاس دالوں گی میں اس میں تھوڑا سا دل پلسن دالوں گی ایک چائی کا چندیا اور اس میں گوش ڈال دوں گی میں اور دیکھئے گوش اگرم سکنا ہے ہڈی نہیں ہے اس میں جو گھلنے کا بتاری میں آپ لوگوں کو اگرم میٹ ہے گوش یہ وہ ہے دیکھئے لیکوش کا گوش ہے اور اس میں دیکھئے میں دو الیچی ڈال لی چال لاؤنگ ڈال لی پودینے کے پتے ڈال لی ہریر بٹکا ہے سسلس کر کے ڈال لی یہ گوش میں یہ دال دیوں گی تھوڑا سا دالوں گی نمک دلنے میں تو مشکل ہوتی ہے اور یہ بالی دال دوں گی میں اور میں اس میں ہلڈی نے دال دوں مرچی نے دال دوں دیکھ لے گی آپ اور نہ میں کوئی دال دال دوں اور ایک سائیڈ گوش کل رہا ہے یا آپ یا آپ انیون فرائی کر لی میں آپ لوگ کو لنگ دال دوں گی تیز ڈال لکھیں دیکھیں جس کی آج کلی سمیں جس کی کام کر دیں گی یہ ادر گرس ہم کلی اب اس میں میں یہ ہڈی کا گوش دو ہرے مٹھیاں تھوڑا کودینہ تھوڑا کوت میر دال دیں گی ایچ چائی کا چمچا میں ایچی پوڈر اب دالوں گی بعد میں ایک بار دالوں گی اور ہڈی کا گوش اس لیے گلانا ہے ساتھ کہ جو میں اب گرینڈر میں پیس ہوں گی جو مٹن جو گل ہے تو پھر ہڈی الگ کرو اس میں بہت ٹائنٹ جاتا کیونکہ اب میرے گھر میں کوئی جنس نہیں ہے تو میں گھٹا رہی نہیں آپ کو مشین مچ کر کے بتا رہی انکل شام میں آتے ہیں وہ ٹائم ہو جاتا جب تر میرے میں تو اتی ہمت نہیں ہے پیسنے گھوٹنے کی اب اس میں میں ایک گلاس اکتہ پانی ڈال دیں گی یہ ہڈی کا گوش ہے نا گلے تک اور دیکھئے چکنا نہیں ہے اور جو آپ ہلیم کا جو بھی گوش جو گلانے کا لیے لیں گے اگر آپنا گھوٹنا چاہ رہی تو اکنا گوش مت لے کیونکہ آپ جو ہلیم کا جس سے گھوٹتے تو وہ ڈال گھوٹنی سلپ ہوتے جاتی ہلیم نہیں گھوٹے جاتی تو ساپ گوش دیکھ کے لے یہ دیکھئے بینہ ہڈی کا جو گوش گلالی تھی نامیں یہ گہوں کے ساتھ یہ گل گیا دیکھئے اب میں ہڈی کا گوش گلال رہی ہوں پیاس کے تل میں میں کاجو کو فرائی کر لے رہی ہوں گیس آن ہے اور دیکھئے یہ بادم جو ہے نا اس کو میں روست نہیں کروں گی کچھا پیسوں گی اگر آپ بادم پیس کے بھن کے ڈالیں گے تو آپ کو پسندوں کا مزہیں گا ہلیم میں دیکھئے کاجو ہو گئے میں پہلے اچھا گرم کلی تیل اس کے بعد کاجو ڈال ڈالیں فوراں چھلا بھن کر دینا کاجو ڈال دیں تو ایک ساتھ کلر آتا نہیں تو کالے ہو جاتے یہ کلر ہے نا دیکھئے کاجو کا دیکھئے پیاس تلی سو تیل اور کیا بولتے ہیں کاجو تل کے نکالی سو اور میں اوپر سے رکھلی تھوڑا تیل اب اس میں میں ایک چمچاد رکھ لے سن ڈالوں گی گیس آن ہے کم پہ رکھیں پہلے اس کو بھگھارنا ہے ہمارا کو تھوڑے سے تل پہ جو اپن ہٹی کا بنائنا اس کو بھگھار کروں گی بھگھارنا ضروری ہے دیکھئے حلیم کو میں اس کے اندر جو ہٹیاں کلا لیے نامیں یہ ہے سوپ یہ سوپ ڈال دیوں گی میں کاجو پیسکے رکھ لیے ڈال دیوں گی سوڑی کاجو پیسکے رکھ دیں بھگی دسپلے میں تو بتائیں آپ کو گرمی پورت ہے اس لیے ایسا بھگا اور جتنا گوش ڈالنا چاہیں ہلی میں جتنا گوش ڈالیں گے اتنا اچھی ہوں گی ہلی دہیں ڈالی دیکھئے میں اور اس میں اسے ڈاوڈڈاٹس نہیں آنا اس کو ایسا کر گیا آپ لو اچھا ہلا لیں کیونکہ بتی کم ہے اور زیاد نہیں پھولنا ہے اس کو اور فیارنگی توڑی سی پیاس ڈال دوں گی میں اس میں ایسا ڈالنا ہے رفلی چھوڑنا نہیں ہے بلکل رفلی دا ہینڈا چچ کیمچہ سے ڈال رہی میں اس میں گرینڈ کروں گی میں دیکھئے گرینڈ کر لی میں اس میں ڈال دوں گی یہ پکتے آفت ہی ڈالنا ہے میں تو ایک دم لمس آئے جیسا ہوتا اس کو گرینڈ کر لیوں گی ایسی دو تین بار کر کے کروں گی پھر آپ کو بتا دیں اب اس میں ڈال دوں گی کوت میر پودینہ تھوڑا پیس کے ڈالوں گی تھوڑا سا ون پینچ نمک ڈال کے پیس ہوں گی نے توہرا مسالہ کڑوا ہو جاتا نمک ڈالوں گی اس میں بھی تھوڑا نمک ڈالوں گی یہ دیکھئے میں گرینڈ کر لی کوت میر پودینہ ہری مٹچی نے دالی میں اس میں کیونکہ اب کالی مٹچی ڈالنا ہے چاہی کا چمچھا کالی مٹسی ڈالوں گی میں چاہی کا چمچھا کالی مٹسی ڈالوں گی میں اور آپ ہٹی کا خورمہ ہٹی کا نئے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ خالی گوش کا بھی بنا سکتے تو میں تو خالی گوش کا بناتی تھی مگر آپ لوگے خاطر آنٹی آپ ہڈی کیوں یوز کرے نہیں بلکے کمنٹ ساتے میں تو میں لیے اڈوانس میں بتا دینا ہاں اس میں اگر آپ زافران دالنا چاہ رہے ہیں تو برابر دال سکتے مگر زافران میں چکن کی حلیم میں دالتی ہوں اس میں نے دالتی ہوں مطن میں نے دالتی ہوں مزا نہیں آتا اوریجنل مزا آنا اوریجنل کلر آنا اکثر ولیموں میں رہتا دیکھیں وہ ہے آپ جتی کالی مرچی دال لیں گے اگر آپ کو کالی چاہیے تو آپ پودینے کے کارڈیاں جو رہتے نا ڈنڈیاں وہ گھون گلاتے وقت دالیں تو حلیم کالی بنتی میں حلی پتہ ہیوز کریں دیکھیں حلیم بن کے ریڈی ہے میں ایک نیمویش دال رہی ہوں سوری آدھا نیمویش دال رہی ہوں کیونکہ کھاتے وقت اس کو میں ضرورت جتی رہیں گی انہوں دالے سکتے اور تیرہ تیل اچھا گرم کر کے رکھیں کاجو رکھیں اور اس میں اور میں کیا دال رہی ہوں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں ہاں اگر آپ لوگ لال مرچی ہلدی دالنا چاہ رہے ہیں تو دال سکتے مگر میں ہمارے بچپن سے ایسی دیکھی ایسی سکاریوں آپ لوگ میں کوئی بھی لوگ بھی آئے تو اپر سے بھی دالتی ہوں اور تھوڑے کاجو اندر بھی ملاتی ہوں تو آپ لوگ بھی آگر اچھا دیکھتا مطلب چمچے میں کاجو آیا تو حلیم کے ساتھ اچھا دیکھتے رہتا حلیم بن کے ریٹی ہے میں آپ کو اب اس کا گانیشنگ کر کے بتاتی ہوں پہلے میں دالوں گی پیاس اور پیاس میں ایک دم ایسا نے دالتی ہے آپ لوگ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ بھی ایسی دالیں اب پیاس ہو گئی اب میں دالوں گی دیکھیں کاجو تھوڑے سے دالوں گی لوگ مطلب میں ڈسپلے کر کے بتا رہی ہوں کسی کو الیڈجک رہتا ڈرائی فروٹ سے تو بازو کی شرک دیا کریے آپ لوگ یا میں تو حلیم میں تھوڑے ملاتی ہوں اپنے حساب سے کریے آپ لوگ اب میں دال رہی ہوں جو آیل گرم کر کے رکھی تھی پیاس کے ساتھ کاجو تلے سے وہ ہے آپ لوگ اسلی گھی بھی دال سکتے بٹر گرم کر کے بھی دال سکتے امول بٹر آتا وہ دال سکتے آپ لوگ تھوڑا سا دال رہی میں اب میں دال رہی پھو دینا ہرا دھنیا نہیں دالتی میں اور نیبو اپنے حساب سے آپ لوگ دال لیا ڈسپلے میں تو نہیں دال رہی ہمارے گھر میں نیبو نہیں کھاتے لوگ زیاد اس لیے اور آپ لوگوں سے یہ بولنا ہے میرے کو کہ یہ پیور ہیدرابادی رسیفی ہے کہ یہ ہمارے بڑے سکائے سے حلیم ہیں تو ان کی رسیفی کچھ فالو کرتی ہوں میرے بابا ہے وہ آپ لوگ بھی دعا کریے ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے بول کے اور یہ بالکل اوریجنل ہے جو گہون کا جو بتائیے آپ کو تو ویسا آپ لوگ اچھا سا گوش دال کے ویسا گلہ کے گرینڈ کر کے رکھ لیے آپ لوگ پھر آپ کو جیسا بھی ٹائم ملتا جس کو بچے چھوٹے ہیں جو جاپ پہ ہے آپ لوگ آئیے خورما تیار کریے اس میں یہ جو اپن فریز کر کے رکھتے نہ وہ دال دیئے تو انشاءاللہ پندرہ دین ایک مہنے تک بالکل خراب نہیں ہوتا آپ لوگ بنائیے نیوو اچھا دال کے رکھ دیئے اس میں اگر آپ لوگ کھاتے تو بھی مگر خراب نہیں ہوں گا انشاءاللہ اور لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے کمنٹس کریے اور یہ حلیم کی ایک دم یونیک ریسیپی ہے تو آپ لوگ دوسروں سے بھی شیئر کر سکتے بنا کے دیکھئے آپ لوگ اوکی ٹیک کیر اللہ حافظ